اسلام علیکم فرینڈز کا حال امیر ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو پاکستان ٹی ٹونٹی میچز کی سریز ہے اس سے پہلے نیوزی لینڈ الیمن کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریکٹس میچ پاکستان ٹیم نے کھیلا ہے ٹی ٹونٹی میچ وہ پریکٹس میچ آج کھیلا گیا ہے اس کے بارے میں مکمل آپ ڈیٹ دینے لگے ہیں بابرازم نے بہت ہوت سٹینڈنگ وہا پر بیٹنگ کی ہے پریکٹس میچ میں نیوزی لینڈ کی پلینگ الیمن کے خلاف تو اس کے بارے میں مکمل آپ ڈیٹ دینے لگے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز ہے اس سے پہلے پاکستان ٹ ٹی ٹونٹی میچ پریکٹس میچ کھیلنے کا موقع ملا ہے اور آج وہ پریکٹس میچ کھیلا گیا ہے تو پاکستان کے سابق کپتان بابر عظم نے شاندار اس میں ایک سو دو رنز کی انہیں کھیلی ہے اور فخر زمان نے بھی پنتالیس رنز کی انہیں کھیلی ہے پاکستان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو پانچ رنز بنایا تھے جس میں بابر عظم کے ایک سو دو فخر زمان کے پنتالیس اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو محمد ریزوان پچیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئ تو جواب میں نیوزی لینڈ کی جو الیون ٹیم ہے وہ پاکستان کے خلاف صرف ایک سو ستہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان ٹیم نے پینتیس رنز سے یہ میچ پہلے ٹی ٹونٹی میچ سے پہلے جو پریکٹس میچ کھیلا گیا ہے پینتیس رنز سے جیت لیا ہے جس میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو کپتان شہین شاہ آفریدی نے تین وکٹس حاصل کیا ہے اور حریس رعوف نے ایک وکٹ حاصل کیا ہے محمد الہواز لے بھی ایک وکٹ حاصل کیا ہے زمان خان نے بھی تین وکٹس حاصل کیا ہے یہ اوبرال پرفارمنس رہی ہے